راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوہ کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خیر وافیت سے ہیں اپنے اپنے کام کوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ صدا خوش رہیں صدا سلامت رہیں خدا مندالہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں ترقیتہ فرمائے آمین جناب اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری صحت اچھی رہے اور اچھی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم واک کریں ورزش کریں اور کسی نہ کسی طرح سے پسینہ ہمارے جسم سے نکلنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت ایسی میں رہتا ہے یا پنکے کے نیچے رہتا ہے ان کا کام کاج ایسا ہے اور ان کا طرز زندگی بھی ایسا ہی ہے اب خدا نے ایک بڑا زبردست نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ساون بھادوں کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں حفظ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے قدرتی طور پر ایسے لوگوں کے بدنوں سے بھی پسینہ نکلتا ہے جو اپنے جسموں کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں گویا خدا نے خودکار فلٹر سسٹم منایا ہے اگر آپ چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نہیں چاہتے اس کے باوجود قدرتی فلٹر کام کرے گا ان مہینوں میں اور ہمارے جسم صاف سترے ہو جائیں گے یہ خدا نے کیسا بڑا نظام بنایا ہے لہٰذا یہ جو حفظ کے مہینے ہیں ان میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں کڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں یعنی پانی ٹھیک طریقے سے پیئیں اپنے جسم کے نمکیات پورے رکھیں جس طرح سے پسینہ بدن سے نکلتا ہے اسی مقدار میں پھر پانی بھی پیئیں اور کوشش کریں کہ تمام منرلز وہ بھی اپنے بدن میں لیں اسے صحت بہتر رہے گی اور اس مرتبہ تجربہ کر کے دیکھئے گا کہ پورا سال ہمارا جسم جو ہے وہ فٹ رہے گا خدا سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سنتے ہیں تلاوت کلام پاک خدا یسو المسیح نے فرمایا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک کلام کیلئے جو ہم سب کی ترقی کا باعث ہے جسے ہم سب زندگی پاتے ہیں اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کرو آئیے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہر سے پیش آئیں ہم دوسروں پر مہربانی کریں تاکہ ہم پر بھی مہربانی ہو سکے اس سے پہلے کہ میں شامل کروں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط میں لکھواؤں گا انامی مقابلے کے لیے ایک سوا جو کہ اگست کے مہینے کے لیے ہوگا اور آپ نے دس اگست تک اس کا جواب ہمیں دینا ہے سوال ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان پر پہلی بار کب نشر ہوا پھر سے بول رہا ہوں سوال ہے پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا پھر سے سنیے گا پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا مجھے امید ہے کہ سوال آپ سب ہی نے نوٹ کر لیا ضرور اس کا جواب لکھئے اور ہمیں بھیج دیجئے ہمارے اس پتے پر پروگرم راہ زندگی پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور وٹس ایپ پر بھی میسج یا کال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرمائیے 0316 74 67 655 میں پھر سے بول رہا ہوں 0316 74 77 655 اور اسی طرح سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمارے پروگرم وہاں پر دستیاب ہیں آپ سن سکتے ہیں اور سن کر کمنٹ کر سکتے ہیں پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بوک آئی ڈی ہے فیس بوک پر بھی آپ پروگرمز کو سن کر ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں تو جناب اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا مجھے امید ہے کہ بہت جلد بھی ہمیں دیتے رہیں گے آئیے ابھی شامل کرتے ہیں آپ کی طرف سے پھیجے گئے میسیجز اور خطور رشید ناز صاحب نے کچھ لطائف بھیجے ہیں ایک شخص ٹیلی فون پر کون بول رہا ہے جواب آیا میں بول رہا ہوں پہلا شخص کتنی عجیب بات ہے ادھر بھی میں اور ادھر بھی میں ہی بول رہا ہوں ایک بچہ اپنی والدہ سے کہتا ہے آج اسکول میں ایک تقریب تھی اور سب نے مجھے گانا گانے کے لیے کھڑا کر دیا والدہ شابش پھر تم نے کیا کیا بچہ کہتا ہے امی میں نے بھی قومی طرح نہ پڑھ کر سب کو کھڑا کر دیا بہت شکریہ رشید ناز صاحب آپ باقاعدہ طور پر ہمیں لکھتے ہیں فیڈبیک دیتے ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ہم تہدیل سے آپ کے شکر گزار ہیں اسی طرح سے ماریا مشتاک نے ہمیں میسیج کیا انہوں نے لکھا پروگرام راہ زندگی بھائی جوشوا کی مزبانی میں سنا تینکیو جیزس بہت اچھا رہا بہت برکت ملی اور خاص طور پر گیت تیرا کلام زمانے میں یہ بہت ہی اچھا رہا اور اس سے بہت برکت ملی پھر باقی بھی سلسلے بہت اچھے تھے سن کر علم میں اضافہ ہوا گاڈ بلیس یو آل بہت بہت شکریہ سسٹر ماریا مشتاک خدا آپ کو بھی بہت زیادہ برکات سے نوازے یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیج کیے آپ نے خط لکھا ہم تہدیل سے آپ کے شکر گزار ہیں لیکن گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ضرور ہمیں فیڈبیک دیتے رہیے خط لکھتے رہیے میسیجز کرتے رہیے یا فون کالز کرتے رہیے ہمیں اچھا لگے گا پروگرام میں اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرش میں قرائے ارز پر زندگی کا انحصار پانی پر ہے جو کہ جانداروں اور پودوں کے لیے بہت ضروری ہے ہماری زمین کے ستر فیصد حصے پر پانی موجود ہے لیکن ساف پانی کی مقدار بہت کم ہے کیونکہ ستانوے فیصد پانی سمندری پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور سمندری پانی بہت نمکین ہوتا ہے لیکن مختلف قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والا یہ سمندری پانی کھارا یا نمکین کیوں ہو جاتا ہے آج ہم جانیں گے کہ ستانوے فیصد پانی کے ناقابلے استعمال ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ہم بات کریں گے کہ ہمارے سیارے پر بہت زیادہ نمکین پانی کیوں ہے جبکہ ہمارے استعمال کے لیے تو فقط تین فیصد مٹھا پانی موجود ہے جسے ہم اپنے استعمال ملا سکتے ہیں کچھ اندازوں کے مطابق اگر سمندر میں موجود نمک کو ہٹا کر زمین کی سطح پر ایک ساتھ پھیلایا جائے تو یہ پانچ سو فٹ یعنی ایک سو چھیا سٹھ میٹر سے زیادہ موٹی ایک تہ بن جائے گی جو چالیس منزلہ دفتری عمارت کی انچائی کے برابر ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا نمک کہاں سے آیا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کوئی دریا یا ندیا نہیں گزرتی اور ستانوے فیصد پانی نمکین ہے جسے کبھی بھی پینے یا کاشتکاری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہی تین تہائی حصے پر موجود پانی سونامیوں کی صورت میں انسانی جانوں اور املاکی کسرت سے تباہی اور نقل مکانی کا سبب بنتا ہے گو یہ کہ ستانوے فیصد پانی ایک گھونٹ پیاس بجانے کے کام تو نہیں آتا لیکن کسی بھی بڑے خطرے کی وجہ ضرور بن سکتا ہے سمندر میں نمک مختلف ذرائع سے آتا ہے نمک کا زمین سے نکل کر سمندر کی تہہ میں شامل ہونا اور دوسرا بڑا ذریعہ زمین پر موجود چٹانو سے سمندری پانی میں تحلیل ہونے والے نمکیات بھی ہیں زمین پر ہونے والی بارش میں اردگرد کی ہوا سے کچھ تحلیل چودہ کاربنڈائیکسائٹ گیس بھی موجود ہوتی ہے اس کی وجہ سے بارش کا پانی قدر اعتضابی ہوتا ہے اور یہ اعتضابی پانی چٹانو کو ختم کرتا ہے اور تعتضاب کیمیائی طور پر بڑی بڑی چٹانو کو بھی توڑنے کا باعث بنتے ہیں اس طرح سے یہ عمل بھی نمکیات کو سمندر میں جاری کرنے کا باعث بنتا ہے سمندر میں نمکیات کا ایک اور ذریعہ ہائٹرو تھرمل سیال بھی ہے کیونکہ سمندری پانی سمندری فرش میں دھڑاریں ڈالتا ہے اور زمین کے مرکز میگما سے گرم ہوتا ہے اور یہ گرمی کیمیائی ردعمل کی ایک سیریز کا سبب بنتی ہے پانی اوکسیجن، مگنیشیم اور سلفیٹ کھو دیتا ہے اور آس پاس کی چٹانوں سے لوہے، زنگ اور تامبے جیسی دھاتے اٹھاتا ہے کچھ سمندری نمکیات پانی کے اندر آتش فشاں پھٹنے سے بھی آتے ہیں ارضیاتی اوقات میں سمندری تہہ میں بننے والے نمک کے گمبت بھی سمندری کی نمکیات میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ دنیا بھر میں زیر زمین اور سمندر کی تہہ میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں یہ میکسیکو کے شمال مغربی خلیج کی بریازمی شیلف میں بہت عام ہیں کلورائٹ اور سوڈیم سمندری پانی میں پائے جانے والے نمکیات کا تقریباً 90 فیصد بناتے ہیں سمندری پانی میں آنے والے آتش فشاں بھی براہراز سمندر میں نمکیات کو شامل کرنے کا سبب بنتے ہیں یہی 97 فیصد ناقابل استعمال پانی بخارات کے اٹھنے اور بارشوں کے تسلسل کا اہم ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ سمندری پانی عام درفت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے ایک جائزے کے مطابق دو سو میٹر سے زیادہ گہرائی میں سمندر کا پانی اپنی پاکیز کی اور آلہ غزائیت کی وجہ سے پانی کی دوسری اقسام سے بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے سمندری پانی طبیلہ سے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پر جلدی امراض کے علاج میں استعمال ہوتا ہے ایٹوپک درماٹائٹس یا ایکزیما کے نام سے جانی جانے والی بیماری جس میں جلد خوشک اور سوجن کا شکار ہو جاتی ہے اس کا علاج بھی سمندری پانی سے ممکن ہے سمندری پانی الرجی کو ختم کرنے جس میں دھاتوں کی کمی کو پورا کرنے اور گنٹھیا جیسے مرز کو بھی ختم کرنے میں استعمال ہوتا ہے بیلنیو تھرپی ایک ایسی تھرپی ہے جس سے مراد قدرتی کھارے پانی میں گسل کرنا ہے یہ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے درد کے احساس کو کم کرتا ہے جلد کی سطحہ پر موجود بیکٹیریا کو ختم کرتا اور کیل محاصوں کو بھی روکتا ہے یہ تھرپی ہمارے مدافیتی نظام کو بہتر بناتی ہے اور ہمارے جسم کو پھر سے زندہ کرتی ہے سمندری پانی میں موجود بہت سے اناثر جسم کی شفایابی کے نظام کو تیز کرتے ہیں اور بہت سے بیماریوں جیسا کہ دمیں برونکائٹس اور آرثرائٹس کے علاج میں بھی استعمال ہوتے ہیں بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ سمندری پانی میں چونکہ بے حد نمک موجود ہے اس لیے یہاں پر زندگی کا وجود نہیں ہوتا ہوگا لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سمندر میں بھی پوتے جانور اور دیگر سمندری مخلوقات موجود ہوتی ہیں خدا تعالیٰ نے سمندر میں اس قسم کی مخلوقات اور نبتات کو بنایا ہے جو سمندری محول میں موجود نمکیات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان میں سے بہت ساری مخلوقات انسانی خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سمندر ہمارے زمینی محول کو قائم رکھنے اور سازگار بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سمندر ہماری زمینی فضاء کی نسخ سے زیادہ اکسیجن پیدا کرتے ہیں اور ہمارے محول کی نسبت پچاس گنا زیادہ کاربن ڈائیکسائٹ گیس کو جذب کرتے ہیں وہ تمام تر لوگ جو سمندر اور اس میں پائی جانے والی مخلوقات پر غور و فکر اور تحقیق کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور اس تعلق سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار کرتے ہیں انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خدا کے کاموں اور اس کے اجائب کو دیکھیں کس طرح سے وہ حکم دیتا ہے اور سمندر میں توفانی ہوا چلتی ہے اور لہرے اڑتی ہیں اور خدا کی قدرت کے ان کاموں اور اجائب کو دیکھ کر انسان کا دل خدا تعالیٰ کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے بڑی زبردست بات ہے سمندر کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ آتا ہوگا آج اس کا جواب بھی ملا ہے سن کر بڑا اچھا لگا ہے جس طرح سے ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ جسم سے پسینہ نکلنا ان مہینوں میں یہ خدا کی ایک نعمت ہے بلکل اسی طرح سے ہر ایک نظام جو خدا نے بنایا ہے وہ خدا کی نعمت ہے انسانوں کے لئے خدا نے کچھ بھی رائے گا نہیں بنایا انسانوں کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے لیکن خدا کی طرف سے کبھی بھی کچھ بھی انسانوں کی تباہی کے لئے نہیں ہے تو آئیے پھر ہم نہ صرف ایک نعمت کو بلکہ تمام نعمتوں کو گنے اور ان نعمتوں کو گن کر اپنے خدا کی شکر گزاری کریں مثلا ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں خدا کی شکر گزاری ہے کہ یہاں پر چار موسم ہیں اور پھر اکثر ہم بات کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر پھل ہر طرح کا دستیاب ہے اور یہاں پر ہر طرح کی سبزی دستیاب ہے جب ہم باہر کے ممالک میں دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو ان ساری باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں گو سارے ہی ممالک اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں لیکن جو خطہ ہمارے پاس ہے یہ بہت ہی اچھا ہے فقط ہم نے اسے بنانا اور سمارنا ہے اور خدا کے شکر گزار ہونا ہے کہ خدا نے یہ گھر ہمیں دیا ہے اب ہم مل کر اس کو سماریں پروگرام میں آگے بڑھیں گے سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک یوتھ ٹاک کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آکاش، نوشین اور شزرا so thank you so much آج آپ نے پھر سے ہمیں اس شو میں جوائن کیا تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں یوتھ کے ڈیفرنٹ ایشوز کے بارے میں یوتھ کا ایک بڑا جو ہے برننگ ایشو ہے وہ ہے موبائل فون کا استعمال ہم اس کے بارے میں اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم سپیسیفکلی بات کریں گے کہ کس طرح سے سائبر کرائمز جو ہیں وہ موبائل فون اور دیگر کنیکٹیوٹی ڈیوائسز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں یا یوتھ کو نقصان پچھاتی ہے سائبر کرائمز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی نوشین ایڈ آپ شاپ ہے اس پہ ہم دیکھیں تو وہ ٹوٹلی چیزوں کو جو ہے وہ ایڈٹ کرتی ہے اور ہماری جب ویڈیوز ہماری پکچرز جب ہم لوگ خود ان کو وائرل کر رہے ہیں تو لوگ کیوں نہ اس کو یوز کریں اور جب لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ کن کن مقاصد کے لیے یوز ہوتی ہے جب وہ بعد میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہمارے پاس صرف پچتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا یا ہم نے اس ٹائم اپنے بچوں کو لوگ آفٹر کیوں نہیں کیا جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا اس کے علاوہ یوز جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں اس میں ہم خود ایکسیس دیتے ہیں اپنی لوکیشن کی اور اپنی گیلری کی جس کی وجہ سے جب ہم ایکسیس دیتے تھے تو جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے پاس ہماری جتنے بھی پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں وہ پہن جاتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہیکرز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور ان کو وہ نیوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں بلکہ شزرا اور اکاش آپ اس بات سیکری کریں گے ہم خود اپنی چیزیں دوسروں کو ہینڈ اوبر کرتے ہیں وہ گوگل ڈرائیو ہے بلکہ کیونکہ آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جب تک جی میل پہ نہیں جائیں گے آپ اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے جی میل پہ یہ آپ کی ڈرائیو ہوتی ہے ہم اپنا بیک اپ لیتے ہیں اب لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیک اپ لینے سے ہمارے اپنے ہی نقصان آتے ہیں اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے کیونکہ ہم ساری چیزیں گوگل میں جا کے سیف کرتے جا رہے ہیں اور اگر ایک دفعہ وہ کسی بھی پرسن کے ہاتھ میں چلی گئی آپ کا وہیں سے جو ہے سارا ڈیٹا میسیوز ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر ہم آج کل دیکھتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز کا پاسپرڈ اپنے گوگل میں سیف کر دیتے ہیں چاہے وہ سنیپ چیٹ ہے چاہے وہ فیس بک ہے جس کی بڑے سے یہ ایزیلی ہیک ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا دارک ویب کے بارے میں کہ دارک ویب جو ہے اس میں ہیکنگ ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس پر پروفیشنلی کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہیک کرنا ہے اور کس طرح سے دوسرے کی انفرمیشن کو انہوں نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور پھر اپنے ناپاک ازائم کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس سے بعض اوقات دارک ویب کا استعمال کرتے ہوئے ایسی پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں جو ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے ایون آپ کے بینک اکاؤنٹس تک وہاں پہ حیک ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہوتی اور اس کی ریزن بھی ہم ہونا ہے کیونکہ جب ہم اپنے موبائل فون پہ اپنا تھم ایکسپریشن دیتے ہیں بڑا پرائیویسی لگاتے ہیں کہ جی میری پرائیویسی وہاں سے بھی آپ کے موبائل فون کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ لے لی جاتے ہیں آپ کے فنگر پرنٹس تک جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سکیمز کی بات کرتے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان کے اندر آ بھی جاتے ہیں اس کا بھی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ کو ایک میسج آتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے مل گئے ہیں اس کے لیے آپ اپنا یہ والا کوٹ بتا دیں اس چیز کا پاسفر بتا دیں ہم اپنے ان اکاؤنٹس کا جو ہے چاہے وہ ہمارے جیس کیش ہیں ایزی پیساز ہیں جتنے بھی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹس ہیں موبائل فونس پر ہم اس کا پاسفر دے دیتے ہیں کہ ہمیں وہ پیسے مل جائیں جب ہم پاسفر دے دیتے ہیں تو وہ جو ہماری اندر اماؤنٹ ہوتی ہے ہیکر اس کو بھی نکال سکتے ہیں تو یہ ایک بڑے میجر سکیمز ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہیں ہاں بلکل سکیمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرے شخص کے پاس موبائل ہے یا ہر ایک کے پاس موبائل ہے اب یہ اگلی بات ہے کہ انہیں اویرنیس ہے ان کے پاس ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے لیکن ایک چیز ان کے پاس ہے اور پرابلم بھی یہاں پر ہی آتی ہے کہ جب چیز ان کے پاس ہے تو وہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس کا پرابر استعمال کا پتا نہیں ہوتا پھر وہ مشکل میں پڑھ جاتے ہیں بلکہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی ہم لوگ نا کوپی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اگر ہم ٹک ٹاک پہ کسی کو سموکنگ کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں وہ چاہے آپ کے لیے اچھی ہے نہیں ہے میٹر نہیں کرتی اگر آپ لوگوں نے کسی کو کچھ کرتے دیکھا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر وہ گن کے ساتھ اس کو ریکارڈ کر رہے تو میں کیوں نہ گن کے ساتھ ریکار کروں اور اب بہت سارے ہاتھ ساتھ کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کو تھریٹ کرنا بھی زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ جہاں پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو گیا ہے ہم باہر کے ملکوں میں اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگ جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھے کسی نہ کسی کو تھریٹ کر دیتے ہیں وہ جب کسی کو تھریٹ کر دیتے ہیں اس شخص کے لیے رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے وہ اپنے دل میں سوچتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا ہوگا ہونا ہے یا نہیں ہونا لیکن ایک دفعہ وہ شخص جو ہے وہ پوری طرح سے ہل جاتا ہے ایک فون کال آتی ہے اور وہ شخص آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ کا سارا نظام جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو موبائل فون کے جو نیگٹیو ایسپیکٹس میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر یہ بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے وہاں پر یہ بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اور پھر جو یوت کے اوپر کنٹرول ہے ایلڈرز کا وہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ یوت کے اندر جو ہے نوجوان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ ایلڈر کو ہر وقت پتا نہیں ہوتا کیونکہ یا تو اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے یا اس کے فون میں چل رہا ہے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی جڑوں سے دور ہو جاتا ہے موبائل فون کو نعمت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے بہت ساری مشکلیں آسان کی ہیں لیکن کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی لے کر آتی ہے اور نعمت کو بغیر ذمہ داری کے استعمال کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہے اگر فون جو ہے وہ سائنس کی ایک اجاد ہے سائنس کی ایک نعمت ہے ہم تک آ گئی ہے اب ہمیں اسے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو یوت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ فون کو یوز کریں تو آپ بہت ہی اچھے سے اس کو یوز کریں ذمہ داری کے ساتھ یوز کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے فون کے وسیلے سے کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو کسی کے لیے کوئی تھریٹ نہ ہو کسی کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو کسی کی دلازاری نہ ہو بلکہ آپ کا فون یوزج جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہی ٹھہرے آج کے ہمارے اس شوہ میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہم تمام سامعین کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور نوشین اور شزرا آپ کا بھی بہت بہت شکر ہے بلکل جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں خدا نے تو ایک نعمت ہم سب کو بکشی ہے اب انحصار ہم پر ہے کہ ہم اس کا استعمال کی طرح سے کرتے ہیں لہٰذا کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے تو ہم بہت سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کریں پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے آئیے ہم دعا کریں خدا اے قادر مطلق میں تیری منت کرتا ہوں سبھی لسنرز کو بہت برکت دے اپنی رحمتوں سے ان سب کو نواز دے اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دے سبھی کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا خدا ونیسو مسیح کے نام سے آمیر اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ جوشوا کو خدا حافظ موسیقی